الحمد للہ رب العالمين والصلاة والصلاة على سید الانبیاء والمسلیم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسوکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الامین الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَاجِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا كَسِيرًا كَسِيرًا اللہم صلِّ عَلَى سِيَّدِنَا وَشَفِيَّنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدِ مَبَارِكُ وَسَلِّمُ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لئے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے عرب شمار درود و سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و بارکہ وسلمہ کی دات بابرتد پر جن کے صدق اللہ رب العزت نے اس کائنات و ما فیہا کو تخلیق فرمایا اللہ رب العزت کا بپایاں فضل و احسان اس رب العزل کی دی ہوئی توفیق سے نماز جمعہ ادا کرنے کے لئے اس کے پاک اور مقدس گھر میں حاضر ہوئے اللہ رب العزت کی پاک بارکہ میں دعا ہے عرب کریم ہماری آج کی اسحابلی کو اپنی پاک باردہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اسی محبت لوگ شوق اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنی عبادت و عطا فرمہ برداری بجالاتے رہنے کی توفیق و سعادت و مرحمت فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حبید میں ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب آپ ارشاد فرما دیجئے اِنَّ صَلَاطِ وَنْنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت یہ سب اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے عبادت اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے کوئی بھی عمل جب کیا جائے تو اس میں لِللائیت ہونی چاہیے اخلاص ہونا چاہیے اگر اخلاص اس عمل میں شامل ہو تو وہ عمل اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ٹھہرتا ہے قربانی دراصل سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی اس عظیم سنت کی یاد ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی عزیز ترین چیز مدع لخت جگر نور ندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میرے نام پر زبا کر دو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت دونوں باپ اور بیٹے اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے سامنے جگ گئے اللہ کا حکم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ بوڑے باپ نے اپنے نوجوان بیٹے کو زمین پر لٹا رکھا ہے باپ کے ہاتھ میں چھوڑی ہے اور وہ آنکھیں باندے ہوئے بیٹے کے گلے پر چھوڑی چلا رہا ہے باپ بڑا ہے اور بیٹا نوجوان ہے یقیناً باپ کے بڑھاپے میں یہ نوجوان بیٹا باپ کا سہارا ہے اس کا معون اور مددگار ہے لیکن چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے تو بوڑا باپ اللہ کے حکم پر اپنے نوجوان بیٹے کو زمین پر لٹائے ہوئے آنکھ روپے پٹی باندے ہوئے چھوڑی اپنے بیٹے کے گلے پر چلا رہا ہے اب کیسیت کیا ہے منظر کیسا ہے کہ بیٹا لیٹا ہے اور اس کے گلے کو اللہ کی حکم پر کاتا جائے گا اسے زبا کر دیا جائے گا اب بیٹے کی کیفیت کیا ہے بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندی ہوئی ہے زمین پر لیٹا ہوا ہے اس کا والد اللہ کی حکم پر اس کے گلے کو کاتے گا بیٹے کی کیفیت یہ ہے کہ آنکھوں پر پٹی باندے ہوئے زمین پر لیٹا ہوا بیٹا خوشی کی کیفیت میں ہے بیٹا خوش ہے کہ میں کتنا خوش نصیب بیٹا ہوں کہ میرا باپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آج میری قرمانی دے رہا ہے آج میں اللہ کے نام پر زبا ہو رہا ہوں وہ بیٹا جس کے گلے کو کاتا جائے گا جسے اللہ کے نام پر زبا کیا جائے گا وہ بیٹا بھی خوشی کے عالم میں خوشی کی کیفیت میں ہے اور باپ جس نے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا اور اس بڑھاپے کی عمر میں وہی نوجوان بیٹا اس گوڑے باپ کا سہارا ہے اس کا معاون اور مددگار ثابت ہوگا وہ گوڑا باپ اپنے نوجوان لختے جگر نورِ نظر کو زمین پر لٹھائے اپنی آنکھوں پر پٹی باندے ہوئے اپنے ہاتھوں میں چھوڑی لیے ہوئے اپنے بیٹے کی گلے کو کات رہا ہے اور ان کی بھی خوشی کی کوئی انتہا نہیں باپ بھی راضی ہے کہ اپنے بڑھاپے کی سب سے قیمتی دولت اپنے خالق اور مالک کے نام پر میں قربان کر رہا کہ اس بڑھاپے کی عمر میں میری سب سے قیمتی چیز میری سب سے قیمتی مطا میری سب سے قیمتی دولت جس کا اللہ سبحانہ وطالہ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ اے میرے خلیل جو تیری سب سے قیمتی شہ ہے جو تیری سب سے قیمتی چیز ہے مطا ہے اے میرے خلیل تو اسے میرے نام پر قربان کر دے بیٹا گلہ کٹوانے کے لئے خوش ہے کہ میں خوش نصیب بیٹا ہوں کہ جس کا باپ اسے اپنے رب کی رضا خشنودی کے حصول کے لئے قربان کر رہا ہے اور باپ بڑھاپے میں اپنے نوجوان بیٹے کو لٹا کر اس کے گلے کو کٹ کر خوش ہو رہا ہے اللہ کی رضا پر راضی ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں میری سب سے قیمتی شے کا سوال میرے رب نے کیا ہے اور اس کی رضا خشنودی کے حصول کے لئے اس قیمتی شے کو میں اس کے نام پر قربان کر رہا چشم فلق نے یہ منظر دیکھا نوجوان بیٹھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حکم پر قربان کر رہے ہیں اور دونوں کی قیفیت یہ ہے کہ باپ بھی راضی ہے کوئی ملال نہیں کوئی غم نہیں اور بیٹا اسے بھی کسی تکلیف کی کسی پریشانی کی کسی غم کی کوئی پرواہ نہیں ہے باپ نے جب کہا تو بیٹا اسی وقت راضی ہو گیا اور کہا بابا جان آپ کے رب نے جو آپ سے تقاضی کیا ہے آپ کر گزریے رہی بات میری تو آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے بے سبرا نہیں پائیں گے میں سبر کروں گا آپ اپنے رب کو راضی کریں میں آپ کے رب کے رضا میں میں بھی راضی ہوں آپ کے رب نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ کر گزریے کیا سبحانہ منظر ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ سلات و کو لٹھایا ہوگا اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندے ہوں گے بیٹے کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوگی خود اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوگی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے جس کے حکم پر اپنے نوجوان بیٹے کو قربان کر رہے ہیں وہ خالق و مالک دیکھ دیکھنے والا وہ ہے کیا سہانہ منظر ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ اللہ کے حکم پہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھوڑی چلائی ہوگی اور پھر غیب سے ندا آئی ہوگی اور وہ ندا کیا اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو پورا کر دیا اب آپ چھوڑی کو اپنے بیٹے کی گردن سے ہٹا لیجئے اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو پورا کر دیا ہے ہم تمہیں ازمانہ چاہتے تھے ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے تھے اے ابراہیم ہم جو تم سے امتحان لینا چاہتے تھے تم اس امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو اے ابراہیم اب چھوڑی کو اپنے بیٹے کے گلے سے ہٹا لیجئے آپ کا جو امتحان تھا آپ اس امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دے دیا اے ابراہیم ہم تو آپ کا امتحان لینا چاہتے تھے اور آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں آپ کے بیٹے کا گلہ کٹنا مقصود نہیں ہے امتحان لینا مقصود تھا اور اس امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنے خلیل کی یہ ادا اتنی پسند آئی اس قدر محبوب ٹھہری کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت تک اس سنت کو زندہ و تابندہ رکھا قیامت تک اب حضرت ابراہیم علیہ صلات و السلام کہ اس سنت کو مسلمان زندہ کرتے رہیں گے اس پر عمل کرتے رہیں گے اس ادا کو اپناتے رہیں گے ہر سال کروڑوں مسلمان اس زبع عظیم کی یاد کو تازہ کرتے ہیں کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ صلات و السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی سب سے قیمت شہ محبوب ترین مطاع یعنی اپنے لخت جگر نور نظر کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے لٹا دیا تھا اس کے گلے پر چھوڑی چلا دی تھی اللہ سبحان و تعالی سیدنا ابراہیم علیہ صلات و سلام کی اس سنت کو قیامت تک جاری اور ساری رکھے گا حاضرین محترم سیدنا ابراہیم علیہ صلات و سلام کی یہ مبارک عظیم سنت ہر سال ہمیں بولا ہوا سبب یاد دلاتی ہے اس میں بہت بڑا سبب ہے اور ہر سال یہ عظیم سنت ہمیں بولا ہوا سبب یاد دلاتی ہے کہ اگر اللہ کی دوستی چاہتے ہو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو اگر اللہ کی معرفت چاہتے ہو تو ہر شیعہ کو اس کی رضا اور خشنودی کے حصول کے لیے قربان کر دینے کے لیے ہما بگت آر رہو اگر چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ تو پھر سیرت ابراہیم کو پیش نظر رکھو کہ سیدنا ابراہیم علیہ صلی اللہ سیدنا اپنی ذات کی بات کریں تو جب آگ کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ والسلام نے اپنی جان کی پرواہ نہیں میں اکثر یہ بات دوراتا ہوں کہ جب آگ کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبریل امی آئے اور عرض ہی کہ اللہ کے خلیل آگ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اگر میرے لائق کوئی حکم ہو تو حضرت ابراہیم علیہ صلات والسلام نے فرمایا اے جبریل امی مجھے جس کے نام پر آگ میں ڈالا جا رہا ہے وہ میری اس حالت سے بے خبر نہیں ہے تو اپنی ذات کی بات تھی تو حضرت ابراہیم علیہ صلات والسلام نے ایک لحظے ایک لمحے کے لئے بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں اور پھر ابھی آپ کے بیٹے چھوٹے ہیں اسماعیل علیہ صلات والسلام اللہ رب کائنات نے حکم دے دیا اے ابراہیم اپنے بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو ایک ایسی بستی میں ایک ایسی سرزمی میں جہاں نہ گھاس ہے نہ پانی ہے نہ انسان بستے اے ابراہیم ہم تمہیں حکم دے رہے معصوم بچہ اور اپنی زوجہ اور اجزاد انہیں تنہا اس ویانے میں چھوڑ کر آ جاؤ یہ بیٹا تو اللہ سے دعائیں مان کر لیا تھا مان رہا تھا اللہ سے بیٹھا اور اتنا معصوم بچہ کوئی حجت نہیں کوئی وجہ نہیں جو دریافت کی جب اللہ کا حکم آ گیا اے ابراہیم اپنے اس بیٹے کو اور اپنی بیوی کو ہمارے نام پر اس سرزمی میں چھوڑا ہو جہاں دوننے سے بھی پانی نہیں ملتا یہاں کوئی سمزہ نہیں ہے یہاں دور دراز تک کوئی انسان تو بچہر نظر نہیں آتا کھانے پینے کا کچھ سمان حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ کو دیا اور اللہ کے حکم پر چھوڑ کر آگا یہ بھی ایک امتحان تھا انسان کو اپنی ذات بڑی عزیز ہوتی ہے اور پھر اپنی ذات سے زیادہ اولاد عزیز ہوتی ہے اولاد کا غم اپنے غم سے زیادہ ہوتا ہے اپنی تکلیف سے زیادہ ایک باپ ایک ماں اپنی اولاد کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں جب اللہ رب کائنات نے ابراہیم کو انتحان میں ڈالا کہ انہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو ابراہیم نے ایک لہزے کے لیے بھی نہ سوچا سکر نہ کی اللہ کی ذات پہ توقل تھا پھر قربان جائیں جب آگ میں ڈال دیے گئے تو اللہ رب کائنات نے چونکہ آگ اللہ کی مخلوق ہے اللہ خالق ہے اور آگ میں جلانے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے آگ اللہ کی مخلوق ہے جب ابراہیم علیہ سلام نے استقامت کا مظہرہ کل کیا جب آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اللہ رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ سلام کو انعام کیا عطا فرمایا فرمایا ہم اپنے ابراہیم کو ازمان چاہتے تھے ہم نے اپنے ابراہیم کا امتحان لیا ہے ایاد ہمارے ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں لہذا آپ تیرا کام جلانا ہے اب میرا خلیل تجھ میں آ رہا ہے لہذا میرے خلیل کے کوئی نقصان نہیں پہچائے گی بلکہ میرے خلیل پر تھنڈی ہو جا آپ کا کام جلانا ہے آگ میں تپش ہوتی ہے آگ میں ہرارت ہوتی ہے آگ کا کام ہی جلانا ہے لیکن جب خالق نے حکم دے دیا کہ ابراہیم کو نہیں جلانا تو اب آگ کیسے جلا سکتی اور وہاں جب اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو اس بستی میں اس سرزمین میں چھوڑ آئے جہاں نہ پینے کا پانی ہے دیا اللہ کی ذات پہ توقف کیا کہ میرا رب چاہتا ہے میں راضی ہوں چھوڑ کر آگئے اور جب اسماعیل علیہ السلام جو پانی تھا پینے کا وہ ختم ہو گیا اب حضرت اسماعیل چھوٹے بچے ہیں پیاس کی شدت بڑی ماں سے برداشت نہ ہوا پھر ماں کبھی صفہ سے مروہ جاتی ہے مروہ سے صفہ جاتی ہے صفہ کی پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی ہے شاید کوئی بشر نظر آ جائے اس سے کچھ پانی لے لیا جائے صفہ سے مروہ مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی ہیں کوئی بشر نظر آئے کوئی انسان نظر آئے جس سے پانی کا سوال کیا جائے معصوم بچہ پیاسا ہے اس کی پیاس کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے اسے پانی پلایا جائے اللہ اکبر اب دیکھئے گا کہ جب بندہ اللہ کے امتحان میں اللہ تبارک وطالہ کی رضا پر راضی رہتا ہے تو اللہ انعام کہتے عطا فرماتا ہے تو حضرت اسمائیل ایسا جہاں پانی نہیں تھا ایسی سرزمین تو جہاں حضرت اسمائیل علیہ السلام نے زمین پر اپنی ایڈیاں رگڑی ایڈیاں رگڑی تو اللہ رب کائنات نے حضرت اسمائیل کی ایڈیوں کی برکت سے وہاں سے ایسا چشمہ جاری کیا ایسا چشمہ جاری کیا کہ پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں وہاں سے پانی برتے ہیں لے جاتے ہیں پیتے ہیں سراب ہوتے ہیں سراب کرتے ہیں حضرت اسمائیل کی ایڈیوں کی برکت سے وہاں ایسا چشمہ جاری ہوا کہ آقا کریم نے فرمایا یہ چشمہ ایسا ہے جو قیامت تک جاری اتھاری رہے گا اس کا کبھی پانی ختم نہیں ہوگا جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے جو خالق چاہتا ہے جو مالک چاہتا ہے وہی اس کی چاہت بن جاتی ہے تو پھر اللہ رب کائنات کی ذات ہر میدان میں اس کے لئے سوا مہی فرما دیتی ہے اور جب صفہ مروع کے درمیان دوڑتی ہیں تو اللہ رب کائنات کو وہ ادا بھی اتنی پسند آئی کہ میری ولیہ صفہ سے مروع اور مروع سے صفہ چکر لگا رہی ہے میرے پیارے نبی حضرت ابراہیم کے سابزادے کے لئے اس کی بیاس تب جانے کے لئے تو اللہ رب کائنات کو وہ ادا بھی اتنی پسند آئی قیامہ تک حاجی جو اللہ کے گھر کا حج کرنے جائیں جو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جائیں اللہ نے ام پر لازم کر دیا کہ میری محبوب بندی میری مقرب بندی میری بربزیدہ بندی صفہ سے مروع مروع سے صفہ چکر گے تو یہ قربانی جو ہر سال ہم کرتے ہیں میرے بزرگ و دوست و ساتھی یہ قربانی دراصل ہمیں بھولا ہوا سبق یاد دلاتی ہے یہ رسم نہیں ہے کہ جانور پورا سال ہم نے پیسے جمع کیے گلے میں ڈالتے رہے اور سال کے بعد اس گلے کو توڑ دیا اس گلت کو توڑ دیا یا کمیٹی ڈالی تو نکلی تو ہم گئے اور جانور خریدہ خرید کے لاکھے قربان کر دیا اب اس کے بعد اسی گوش کے ٹکے بن رہے ہیں اس کی بوٹیاں بن رہی ہیں اس پورے سال اس گوش سے انجوائے کیا جا رہا ہے یہ رسم نہیں ہے یہ اس کے پیچھے پوری داستان ہے بہت بڑا ہمہ وقت تیار رہو جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے ابراہیم میرے خلیل جو تیری سب سے کیمتی شئے ہے یعنی تیرا بیٹا اسے میرے نام پر قربان کر دے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سب سے کیمتی شئے اپنے رب کی نام پر قربان کر دی اور جب چھوڑی رکھ دی چلا دی تو پھر ندا آئی اوہ خلیل میرے اوہ میرے پیارے خلیل مقصود تیرے بیٹے کا گلہ ٹاکنا نہیں مقصود تو تیرا امتحان لینا تھا اور تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے اب اپنے بیٹے کے گلے سے چھوڑی کو ہٹا لے ہم تو تیرا امتحان لینا چاہتے تھے تو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے یہ قربانی اس میں بہت بڑا ثبت ہے کہ اپنی ساری چاہتے ختم کر دی جائیں اپنی ساری چاہتے اپنے خالق و مالک کی چاہت اس کی رضا اس کے ماتحد کر لی جائیں یہ کوئی بڑی باق نہیں ہے کہ ہم جانور آتے رہتے جنہوں اللہ نے دولت دی ہے وہ لاکھ روپے شادی بیاد دیگر چیزوں کے اندر اپنا لگا دیتے ہیں یہ جو یہ مقصوص یہ جو عمل ہے کہ ہم اپنی محبوب شہر پیسہ انسان کو بڑا محبوب ہوتا اسی پیسے سے جانور لے کر آئیں تو کوشش کریں کہ جانور اپنا زبا کریں تو کسائی کے ساتھ جو اس کا گلہ کٹے اس کے ہاتھ کے ساتھ اپنے ہاتھ کو بھی لگائیں اور اپنی محبوب شہر پیسہ دولت جس کو لگا کے آپ جانور خرید کر لائیں جب اس کے گلے کو کٹیں ساتھ یہ بھی نیت کر لیں مصمم ارادہ کریں کہ جس طرح آج میں اس جانور کا اللہ کے حکم پر اس کا گلہ کٹ رہا ہوں اسی طرح اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے میں اپنے نص کا گلہ کٹ دوں گا میرے رب نے مجھ سے تقاضی کیا کہ میں اپنی محبوب شہر کے نام پر قربان کروں میں آج مسمم ارادہ کرتا ہوں کہ میرا ہر عمل آج کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق ہو جائے گا یہ ہے قربانی کا اصل مقصود اور اگر اس کو ہم نے رسم کے طور پر کیا ہر سال کرتے ہیں تو اب اس سال بھی کرنی ہے جیسے تیسے کر کے کرنی ہے تو یہ رسم نہیں ہے اس کا پورا فلسفہ ہے اس کی پوری داستان ہے وہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے میرا مال اللہ کا دیا ہوا ہے اور جب اللہ تقاضہ کرے جب اللہ کا حکم ہوگا میں مال اپنا اللہ کے نام پر قربان کروں گا یہ اولاد یہ اللہ کی دیوی ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے میرے پاس یہ اللہ تبارک وطالہ کی امانت ہے میں اس کی حسائدت کروں گا میں اس کی ساری جائے ضروریات کو پورا کروں گا لیکن اگر کسی موقع پہ اللہ رب کائنات نے تقاضہ کیا دین نے جنگا اپنی اولاد کو بھی اللہ کے نام پہ قربان کر اصل مقصد اللہ کی رضا اور خسنودی ہے اللہ رب کائنات نے فرمایا لین ینال اللہ لہو موہا ولا دماؤ ہا ولیکن ینال تقوہ من کم یہ جانور جو تم زبا کرتے ہو فرمایا ہرگز ہرگز نہ اس کا خون مربانی کی تو اس کے تین حصے کر لی ایک حصہ رکھ لیا ایک رشتہ جاروں کو دے دیا ایک جو ہے غرابہ مساقین میں تقسیم کر دیا گوشت تو خود کھا رہے نہ تو گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے نہ خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے باری تعالی تجھے کیا مقصود ہے تیری بارگاہ میں کیا پہنچ تا فرمایا اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہے تمہاری نیت کیا ہے نیت اگر درست ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عمل مقبول اگر نیت درست نہیں ہے تو آپ دس لاکھ کا بھی جانور لائیں قربان کریں اور اگر نمود و نمائش مقصود ہے دکھاوا مقصود ہے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں جانور لے کر آیا ڈیل لاکھ کا کتنے کا لائے ڈیل لاکھ کا کسی نے پوچھا کتنے کا لیا دو کا لیا دو کا لیا اللہ کے بندے اگر تُو ڈیل کا بتا دے گا تو تیری شان میں کون سی گستا کی ہو جائے گی مطلب یہ ہم نے ہم سوچتے نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے زانی ہو بدکار ہو شرابی اللہ سب کی بخشش فرمائے گا فرما میں مشرق میں آپ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراؤ یہ عمل اللہ کو معبوب نہیں کوئی بھی عمل جب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اس میں دوسرے کو شریک کر دیں گے دوسرے کو شامل کریں گے وہ بارگاہ میں اللہ کی قبول ہوگا ہی نہیں اللہ کو وہ حمل چاہیے یہ خالصتا اس کے لیے کیا جائے اگر جانور لائے ہیں قربان کرنا اللہ کی رضا خشنوطی کے لیے تو پھر وہ پاک ذات آپ کے دلوں کو دیکھ رہی ہے آپ کی نیتوں کو دیکھ رہی ہے آپ نے پورا سال پیسے جمع کی ہے کس نیت سے آپ پیسے لے لوگوں کو بتا رہے تھے کیا نیت تھی گوش کی تقسیم ہو رہی ہے گوش تقسیم کر رہے ہو ہٹیاں بوٹیاں تقسیم ہو رہی ہیں اس میں بھی اللہ تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے اپنے اس عمل کو ضائع ہونے سے بچانا ہے اس میں خالصتا اللہ کی رضا خشنوطی شامل ہونے بھی میری بارگاہ میں نہیں آتا میری بارگاہ میں تو تمہاری نیت دلوں کا تقویہ ہے وہ پہنچے گا اور اللہ رب کائنات نے واضح طور پر قرآن میں فرمایا کہ مجھے پونٹی نہیں چاہیے قوالٹی چاہیے قوالٹی درد تبو کا واقعہ اکثر میں بیان کرتا ہوں حضرت صحابہ اعلان فرمایا صدیق گھر کا سارا سمان لے آئے صدیق عمر فروق آدھ لے آئے حضرت عبد الرحمن بن آف دھیر مال اللہ کے قرمان کر دیا عثمان غنی سب کے لئے فرمایا تھا سارے بیٹھے ہوئے تھے جس کی جو ستاعتی لیا ایک صحابی ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا گھر گئے حضور نے فرمایا گھر 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 بیوی سے کہا بیوی نے کہا کچھ بھی نہیں گھر میں گھر میں تو فاقے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے وہ ایک یہودی کے پاس گئے یہودی کا بات تھا جسے کونے سیڑ دول کے ذریعے پانی نکال کر سیراب کیا جاتا اس سے کی کہا اگر تمہار اس بات تو سیراب کروں تو گجر میں کیا دو گئے کہا دو فیلو خجورے دوں گا دو سیر خجورے بات ہو گئی دول پانی کے نکال نکال کے پورے بات تو سیراب کیا صبح ہوئی دو سیر خجورے لے کر آئے سب سے پہلے گھر گئے ایک خجوروں کا دیر لگا ہوا ہے حضرات صحاب اللہ کے دیر جو جس کے پاس آقا کریم نے دیکھا آقا کریم حکیم تھے جانتے تھے کہ یہ میرا صحابی اس کی کیا نیت ہے ایک سیر خجورے لے کر حاضر ہوئے حضور نے قبول فرمائی اور صحابی کو دی اور فرمایا یہ ایک سیر خجورے اس لگے ہوئے خجوروں کے دیر پر ڈال دو اللہ اس ایک سیر کے صدقے پورے دیر کو قبول فرمالے گا جو آپ کی سطاعت ہے پورا جانور نہیں لاسکتے شریعت نے آپ سے تقاضہ بھی نہیں کیا آپ ایک حصہ ڈال دیں آپ ایک نہیں دو لاسکتے آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور اگر لاکھوں کا جانور لاکر بلے بلے کروانا مقصود ہے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے اپنے نیوتوں کو ضرور رکھیں اللہ سبحان وطاللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق آتا فرمائے کمی کتائی اپنے فضل اللہ 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 الحمدللہ رب العالمين والسلام والسلام على سید العنبیاء والمسلین اما بعد فاول باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلات والنسو و محی یا ومماتی للہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الامین الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا اللہم صلی علی سیدنا وشفینا ومولانا محمد مبارک وسلم سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لئے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے عربی شمار درود و سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ کی داتیں بابردد پر جن کے صدق اللہ رب العزت نے اس کائنات و ما فیہا کو تخلیق فرمایا اللہ رب العزت کا بپایاں فضل و احسان اس رب لمجزل کی دی ہوئی توفیق سے نماز جمعہ ادا کرنے کے لئے اس کے پاک اور مقدس گر میں حاضر ہوئے اللہ رب العزت کی پاک باردہ میں دعا ہے اللہ رب کریم ہماری آج کی اسحابلی کو اپنی پاک باردہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اسی محبت لوگ شوق اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنی عبادت و عطا فرمہ برداری بجالاتے رہنے کی توفیق و سعادت مرحمت فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حبید میں ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب آپ ارشاد فرما دیجئے انہ صلاتی ونسو کی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت یہ سب اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے عبادت اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے کوئی بھی عمل جب کیا جائے تو اس میں لہلائیت ہونی چاہیے اخلاص ہونا چاہیے اگر اخلاص اس عمل میں شامل ہو تو وہ عمل اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں مقبول خورتا ہے قربانی دراصل سیدنا ابراہیم علیہی صلات و سلام کی اس عظیم سنت کی یاد ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی عزیز ترین چیز مطاع لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میرے نام پر زبا کر دو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی سب سے عظیم تر مطاع یعنی اپنے لخت جگر اپنے نور نظر اسماعیل علیہ السلام کو میرے نام پر قربان کر دو پھر دونوں باپ اور بیٹے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے سامنے جگ گئے اللہ کا حکم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی اللہ کی حکم کے سامنے جھگ گئے چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ بوڑے باپ نے اپنے نوجوان بیٹے کو زمین پر لٹا رکھا ہے باپ کے ہاتھ میں چھوڑی ہے اور وہ آنکھیں باندے ہوئے بیٹے کے گلے پر چھوڑی چلا رہا ہے باپ بوڑا ہے اور بیٹا نوجوان ہے یقینا باپ کے بڑھاپے میں یہ نوجوان بیٹا باپ کا سہارا ہے اس کا معاون اور مددگار ہے لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے تو بوڑا باپ اللہ کے حکم پر اپنے نوجوان بیٹے کو زمین پر لٹائے ہوئے آنکھوں پر پٹی باندے ہوئے چھوڑی اپنے بیٹے کے گلے پر چلا رہا ہے اب کیسیت کیا ہے منظر کیسا ہے کہ بیٹا لیٹا ہے اور اس کے گلے کو اللہ کی حکم پر کاتا جائے گا اسے زبا کر دیا جائے گا اب بیٹے کی کیفیت کیا ہے بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندی ہوئی ہے زمین پر لیٹا ہوا ہے اس کا والد اللہ کی حکم پر اس کے گلے کو کاتے گا بیٹے کی کیفیت یہ ہے کہ آنکھوں پر پٹی باندے ہوئے زمین پر لیٹا ہوا بیٹا خوشی کی کیفیت میں ہے بیٹا خوش ہے کہ میں کتنا خوش نصیب بیٹا ہوں کہ میرا باپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آج میری قرمانی دے رہا ہے آج میں اللہ کے نام پر زبا ہو رہا ہوں وہ بیٹا جس کے گلے کو کاتا جائے گا جسے اللہ کے نام پر زبا کیا جائے گا وہ بیٹا بھی خوشی کے عالم میں خوشی کی کیفیت میں ہے اور باپ جس نے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا اور اس بڑھاپے کی عمر میں وہی نوجوان بیٹا اس گوڑے باپ کا سہارا ہے اس کا معاون اور مددگار ثابت ہوگا وہ گوڑا باپ اپنے نوجوان لخت جگر نور نظر کو زمین پر لٹھائے اپنی آنکھوں پر پٹی باندے ہوئے اپنے ہاتھوں میں چھوڑی لیے ہوئے اپنے بیٹے کے گلے کو کٹ رہا ہے اور ان کی بھی خوشی کی کوئی انتہا نہیں باپ بھی راضی ہے کہ اپنے بڑھاپے کی سب سے قیمتی دولت اپنے خالق اور مالک کے نام پر میں قربان کر رہا ہوں کہ اس بڑھاپے کی عمر میں میری سب سے قیمتی چیز میری سب سے قیمتی مطا میری سب سے قیمتی دولت جس کا اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ اے میرے خلیل جو تیری سب سے قیمتی شہ ہے جو تیری سب سے قیمتی چیز ہے مطا ہے اے میرے خلیل تو اسے میرے نام پر قربان کر دے بیٹا گلہ کٹوانے کے لیے خوش ہے کہ میں خوش نصیب بیٹا ہوں کہ جس کا باپ اسے اپنے رب کی رضا خوشنودی کے حصول کے لیے قربان کر رہا ہے اور باپ بھی بڑھاپے میں اپنے نوجوان بیٹے کو لٹا کر اس کے گلے کو کٹ کر خوش ہو رہا ہے اللہ کی رضا پر راضی ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں میری سب سے قیمتی شہ کا سوال میرے رب نے کیا ہے اور اس کی رضا خوشنودی کے حصول کے لیے اس کی عمرتی شہ کو میں اس کے نام پر قربان کر رہا ہوں چشم فلق نے یہ مندر دیکھا نوجوان بیٹا حضرتِ عبراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حکم پر قربان کر رہے ہیں اور دونوں کی کیفیت یہ ہے کہ باپ بھی راضی ہے کوئی ملال نہیں کوئی غم نہیں اور بیٹا اسے بھی کسی تکلیف کی کسی پریشانی کی کسی غم کی کوئی پرواہ نہیں ہے باپ نے جب کہا تو بیٹا اسی وقت راضی ہو گیا اور کہا بابا جان آپ کے رب نے جو آپ سے تقاضہ کیا ہے آپ کر گزریئے رہی بات میری تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے بے صبرہ نہیں پائیں گے میں صبر کروں گا آپ اپنے رب کو راضی کریں میں آپ کے رب کے رضا میں میں بھی راضی ہوں آپ کے رب نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ کر گزریئے کیا سبحانہ منظر ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم پر اپنے بیٹے کو لٹھایا ہوگا اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندے ہوں گے بیٹے کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوگی خود اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوگی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے جس کے حکم پر اپنے نوجوان بیٹے کو قربان کر رہے ہیں وہ خالق و مالک دیکھ رہا ہے قربان کرنے والا ہے جسے قربان کیا جا رہا ہے وہ ہے اور جس کے نام پر قربان کیا جا رہا ہے تیسرا دیکھنے والا وہ ہے کیا سہانہ منظر ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے اللہ کے حکم پہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھوڑی چلائی ہوگی اور پھر غیب سے ندا آئی ہوگی اور وہ ندا کیا اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو پورا کر دیا اب آپ چھوڑی کو اپنے بیٹے کی گردن سے ہٹا لیجئے اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو پورا کر دیا ہے ہم تمہیں ازمانا چاہتے تھے ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے تھے اے ابراہیم ہم جو تم سے امتحان لینا چاہتے تھے تم اس امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو اے ابراہیم اب چھوڑی کو اپنے بیٹے کے گلے سے ہٹا لیجئے آپ کا جو امتحان تھا آپ اس امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دے دیا اے ابراہیم ہم تو آپ کا امتحان لینا چاہتے تھے اور آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں آپ کے بیٹے کا گلہ کاٹنا مقصود نہیں ہے امتحان لینا مقصود تھا اور اس امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنے خلیل کی یہ ادا اتنی پسند آئی اس قدر محبوب ٹھہری کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت تک اس سنت کو زندہ و تعبندہ رکھا قیامت تک اب حضرت عبراہیم علیہ السلام کہ اس سنت کو مسلمان زندہ کرتے رہیں گے اس پر عمل کرتے رہیں گے اس ادا کو اپناتے رہیں گے ہر سال کروڑوں مسلمان اس زبح عظیم کی یاد کو تازہ کرتے ہیں کہ کس طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی سب سے قیمتی شہ محبوب ترین مطا یعنی اپنے لخت جگر نور نظر کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے لٹا دیا تھا اس کے گلے پہ چھوڑی چلا دی تھی اللہ سبحانہ و تعالی سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو قیامت تک جاری و ساری رکھے گا حاضرین محترم سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی یہ مبارک عظیم سنت ہر سال ہمیں بولا ہوا سبب یاد دلاتی ہے اس میں بہت بڑا سبب ہے اور ہر سال یہ عظیم سنت ہمیں بولا ہوا سبب یاد دلاتی ہے کہ اگر اللہ کی دوستی چاہتے ہو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو اگر اللہ کی معرفت چاہتے ہو تو ہر شیعہ کو اس کی رضا اور خشنودی کے حصول کے لیے قربان کر دینے کے لیے ہمیں ببت پیار رہو اگر چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ تو پھر سیرت ابراہیم کو پیش نظر رکھو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنی ذات کی بات کرے تو جب آپ کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ سلام نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی میں اکثر یہ بات دوراتا ہوں کہ جب آگ کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبریل ابھی آئے اور عرض کی کہ اللہ کے خلیل آگ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اگر میرے لائق کوئی مجھے جس کے نام پر آگ میں ڈالا جا رہا ہے وہ میری اس حالت سے بے خبر نہیں ہے تو اپنی ذات کی بات تھی تو حضرت ابراہیم علیہ سلام نے ایک لحظے ایک لمحے کے لئے بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور پھر ابھی آپ کے بیٹے چھوٹے ہیں اسمائیل علیہ سلام اللہ رب کائنات نے حکم دے دیا اے ابراہیم اپنے بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو ایک ایسی بستی میں ایک ایسی سرزمی میں جہاں نہ گھاس ہے نہ پانی ہے نہ انسان بستے اے ابراہیم ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں معصوم بچہ اور اپنی زوجہ اور اجزاء انہیں تنہا اس ویانے میں چھوڑ کر آ جاؤ یہ بیٹا تو اللہ سے دعائیں مان کر لیا تھا مان گا تھا اللہ سے بیٹھا اور اتنا معصوم بچہ کوئی وجہ نہیں کوئی وجہ نہیں جو دریافت کی جب اللہ کا حکم آ گیا اے ابراہیم اپنے اس بیٹے کو اور اپنی بیوی کو ہمارے نام پر اس سرزمی میں چھوڑا ہو جہاں ڈونڈنے سے بھی پانی نہیں ملتا یہاں کوئی سمزہ نہیں ہے یہاں دور دراز تک کوئی انسان کوئی بچہر نظر نہیں آتا کھانے پینے کا کچھ سمان حضرت ابراہیم علیہ صلی نے اپنی زوجہ کو دیا اور اللہ کے حکم پر چھوڑ کر آگا یہ بھی ایک امتحان تھا انسان کو اپنی ذات بڑی عزیز ہوتی ہے اور پھر اپنی ذات سے زیادہ اولاد عزیز ہوتی ہے اولاد کا غم اپنے زم سے زیادہ ہوتا ہے اپنی تکلیف سے زیادہ ایک باپ ایک ماں اپنی اولاد کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں جب اللہ رب کائنات نے ابراہیم علیہ صلی وآلہ کو امتحان میں ڈالا کہ انہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو ابراہیم علیہ صلی والسلام نے ایک لہزے کے لئے بھی نہ سوچا سکر نہ کی اللہ کی ذات پہ توقل تھا پھر قربان جائیں جب آگ میں ڈال دیے گئے تو اللہ رب کائنات نے چونکہ آگ اللہ کی مخلوق ہے اللہ خالق ہے اور آگ میں جلانے کی صلاحیت اللہ نے رکھی آگ اللہ کی مخلوق ہے جب ابراہیم علیہ صلاح والسلام نے استقامت کا مظہرہ کیا اللہ کی ذات پر توقل کیا جب آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اللہ رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ صلاح والسلام کو انعام کیا عطا فرمایا فرمایا ہم ابن ابراہیم کو عزمانہ چاہتے تھے ہم نے اپنے ابراہیم کا امتحان لیا ہے اے آگ ہمارے ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں لہذا آگ تیرا کام جلانا ہے اب میرا خلیل تجھ میں آ رہا ہے لہذا میرے خلیل کے کوئی نقصان نہیں پہجائے گی بلکہ میرے خلیل پر تھنڈی لارت ہوتی ہے آگ کا کام ہی جلانا ہے لیکن جب خالق نے حکم دے دیا کہ ابراہیم کو نہیں جلانا تو اب آگ کیسے جلا سکتی اور وہاں جب اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ وآلہ سلام اپنے بیٹے اور بیوی کو اس بستی میں اس سرزمین حضرت ابراہیم نے جب چھوڑ دیا اللہ کی ذات پہ توقف کیا کہ میرا رب چاہتا ہے میں راضی ہوں چھوڑ کر آ گئے اور جب اسمائیل علیہ صلی اللہ وآلہ جو پانی تھا پینے کا وہ ختم ہو گیا اب حضرت اسمائیل چھوٹے بچے ہیں پیاس کی شدت بڑی ماں سے برداش نہ ہوا پھر ماں کبھی صفہ سے مروہ جاتی ہے مروہ سے صفہ جاتی ہے صفہ کی پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی ہے شاید کوئی بشر نظر آ جائے اس سے کچھ پانی لے لیا جائے صفہ سے مروہ مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی ہیں کوئی بشر نظر آئے کوئی انسان نظر آئے جس سے پانی کا سوال کیا جائے معصوم بچہ پیاسا ہے اس کی پیاس کی شد تک بڑھتی چلی جا رہی ہے اسے پانی پلایا جائے اللہ اکبر اب دیکھئے گا کہ جب بندہ اللہ کے امتحان میں اللہ تبارک وطالعہ کی رضا پر راضی رہتا ہے تو اللہ انعام کہتے عطا فرماتا ہے تو حضرت اسمائیل ایسا جہاں پانی نہیں تھا ایسی سرزمین تو جہاں حضرت اسمائیل علیہ السلام نے زمین پر اپنی ایڈیاں رگڑی ایڈیاں رگڑی تو اللہ رب کائنات نے حضرت اسمائیل کی ایڈیوں کی برکت سے پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں وہاں سے پانی برتے ہیں لے جاتے ہیں پیتے ہیں سراب ہوتے ہیں سراب کرتے ہیں حضرت اسمائیل کی ایڈیوں کی برکت سے وہاں ایسا چشمہ جاری ہوا کہ آقا کریم نے فرمایا یہ چشمہ ایسا ہے جو قیامت تک جاری اتھاری رہے گا اس کا کبھی پانی ختم نہیں ہوگا جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے جو خالق چاہتا ہے جو مالک چاہتا ہے وہی اس کی چاہت بن جاتی ہے تو پھر اللہ رب کائنات کی ذات ہر میدان میں اس کے لئے سوا محیع فرما دیتی ہے اور پھر یہ تو بیٹا تھا جسے پیاس لگی تھی وہاں ماں اپنے بیٹے کی پیاس کو بجانے کے لئے جب صفحہ مروع کے درمیان دوڑ دی ہیں تو اللہ رب کائنات کو وہ عدا بھی اتنی پسند آئی کہ میری ولیہ صفحہ سے مروع اور مروع سے صفحہ چکر لگا رہی ہے میرے پیارے نبی حضرت ابراہیم کے صابضہ کے لئے اس کی بیاس کا بجانے کے لئے تو اللہ رب کائنات کو وہ عدا بھی اتنی پسند آئی قیامہ تک حاجی جو اللہ کے گھر کا حاج کرنے جائیں جو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جائیں اللہ نے ام پر لازم کر دیا کہ میری محبوب بندی میری مقرب بندی میری بربزیدہ بندی صفحہ سے مروع مروع سے صفحہ چکر لگا کر گئی ہے لہذا میری اس محبوب بندی کی عدا کو قیامہ تک تم زندہ رکھو گے تو یہ قربانی جو ہر سال ہم کرتے ہیں میرے بزرگو دوست ساتھی یہ قربانی دراصل ہمیں بھولا ہوا سبق یاد دلاتی ہے یہ رسم نہیں ہے کہ جانور پورا سال ہم نے پیسے جمع کیے گلے میں ڈالتے رہے اور سال کے بعد اس گلے کو توڑ دیا اس گلت کو توڑ دیا یا کمیٹی ڈالی تو نکلی تو ہم گئے اور جانور خریدہ خرید کے لا کے قربان کر دیا اب اس کے بعد اسی گوش کے ٹکے بن رہے ہیں اس کی بوٹیاں بن رہی ہیں اس پورے سال اس گوش سے انجوائے کیا جا رہا ہے یہ رسم نہیں ہے یہ اس کے پیچھے پوری داستان ہے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر اپنے رب کی رضا کو چاہتے ہو تو اپنا سب کچھ اس کے نام پر قربان کرنے کے لئے ہمہ وقت تیار رہو جس طرح ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے ابراہیم میرے خلیل جو تیری سب سے قیمتی شیعہ ہے یعنی تیرا بیٹا اسے میرے نام پر قربان کر دے تو حضرت ابراہیم نے اپنی سب سے قیمتی شیعہ اپنے رب کی نام پر قربان کر دے اور جب چھوڑی رکھ دی چلا دی تو پھر ندا آئی خلیل میرے میرے پیار خلیل مقصود تیرے بیٹے کا گلہ ٹاکنا نہیں مقصود تو تیرا امتحان لینا تھا اور تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے اب اپنے بیٹے کے گلے سے چھوڑی کو ہٹا لے ہم تو تیرا امتحان لینا چاہتے تھے تو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے یہ قربانی اس میں بہت بڑا سببت ہے کہ اپنی ساری چاہتے ختم کر دی جائیں اپنی ساری چاہتے اپنے خالق و مالک کی چاہت اس کی رضا اس کے ماتحد کر لی جائیں یہ پہ بڑی باغ نہیں کہ ہم جانور لاتے ہیں ویسے پورے سال گوش کھاتے جن کو اللہ نے دولت دی ہے وہ لاکھ روپے شادی بیاد دیگر چیزوں کے اندر اپنا لگا دیتے ہیں یہ جو مقصوص یہ جو عمل ہے کہ ہم اپنی محبوب شے پیسہ انسان کو بڑا محبوب ہوتا اسی پیسے سے جانور لے کر آئیں تو کوشش کریں کہ جب جانور اپنا زبا کریں تو کسائی کے ساتھ جو اس کا گلہ کٹے اس کے ہاتھ کے ساتھ اپنے ہاتھ کو بھی لگائیں اور اپنی محبوب شے پیسہ دولت جس کو لگا کہ جانور خرید کر لائیں جب اس کے گلے کو کٹیں ساتھ یہ بھی نیت کر لیں مصمم ارادہ کریں کہ جس طرح آج میں اس جانور کا اللہ کے حکم پر اس کا گلہ کٹ رہا ہوں اسی طرح اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے میں اپنے نص کا گلہ کٹ میرے رب نے مجھ سے تقاضی کیا کہ میں اپنی محبوب شیعر کے نام پہ قربان کروں میں آج مصمم ارادہ کرتا ہوں کہ میرا ہر عمل آج کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کی رضا اور مجھنودی کے مطابق ہو جائے گا یہ ہے قربانی کا اصل مقصود اور اگر اس کو ہم نے رسم کے طور پر کیا ہر سال کرتے ہیں تو اب اس سال بھی کرنی ہیں جیسے تیسے کر کے کرنی ہیں تو یہ رسم نہیں ہے اس کا پورا فلسفہ ہے اس کی پوری داستان ہے وہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے میرا مال اللہ کا دیا ہوا ہے اور جب اللہ تقاضہ کرے جب اللہ کا حکم ہوگا میں مال اپنا اللہ کے نام پر پر کروں گا یہ اولاد یہ اللہ کی دیوئی ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے میرے پاس یہ اللہ تبارک وطالعہ کی امانت ہے میں اس کی حسائدت کروں گا میں اس کی ساری جائے ضروریات کو پورا کروں گا لیکن اگر کسی موقع پہ اللہ رب کائنات نے تقاضہ کیا دین نے تقاضہ کیا کہ میں یہی محبوش ہے اپنی اولاد اللہ کے نام پر قربان کر دوں تو میں پھر ایک لمحے کے لئے بھی نہیں سوچوں گا اپنی اولاد کو بھی اللہ کے نام پر قربان کر اصل مقصد اللہ کی رضا اور خسروضی ہے اللہ رب کائنات نے فرمیا لَي يَنَا لَلَّهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَا لُهُ تَقْوَا مِنْكُمْ یہ جانور جو تم زبا کرتے ہو فرمایا ہرگز ہرگز نہ اس کا خون اللہ کی بارگاہ ایک حصہ رکھ لیا ایک رشتہ جاروں کو دے دیا ایک جو ہے غرابہ مساقین میں تقسیم کر دیا گوشت خود کھا رہے نہ تو گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے نہ خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے باری تعالی تجھے کیا مقصود ہے تیری بارگاہ میں کیا پہنچ 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 فرمایا اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہے تمہاری نیت کیا ہے نیت اگر درست ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عمل مقبول اگر نیت درست نہیں ہے تو آپ دس لاکھ کا بھی جانور لائیں قربان کریں اور اگر نمود و نمائش مقصود ہے دکھاوا مقصود ہے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں جانور لے کر آیا ڈیڑھ لاکھ کتنے کا لائے کتنے کتنے کا لیا ہے دو کا لیا ہے اللہ کے بندے اگر تو ڈیڑھ کا بتا دے گا تو تیری شان میں کون سی گستا کی ہو جائے مطلب یہ ہم سوچتے نہیں اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے زانی ہو بدکار ہو شرابی ہو اللہ سب کی بخشش فرمائے گا فرمایا مشرق کی بخشش نہیں کروں گا شرق کرنے والے کو ماس نہیں کروں گا شرق کیا ہے اللہ کی ذات اور صفات میں آپ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراؤ یہ عمل اللہ کو معبوب نہیں کوئی بھی عمل جب آپ اللہ کے لئے کر رہے ہیں اس میں دوسرے کو شریک کر دیں گے دوسرے کو شامل کریں گے وہ بارگاہ میں اللہ کی قبول ہوگا ہی نہیں اللہ کو وہ عمل چاہیے یہ خالصتا اس کے لئے کیا جائے اگر جانور لائے ہیں قربان کرنا اللہ کی رضا کو شنوطی کے لئے تو پھر وہ پاک ذات آپ کی دلوں کو دیکھ رہی ہے آپ نے پورا سال پیسے جمع کی کس نیت سے آپ پیسے لے کر منڈی گئے جانور خرید رہے کس نیت سے جانور خرید کر لائے ایک ہستہ نے گر کے سامنے باندھے رکھا کیا نیت تھی لوگ پوچھ رہے تھے لوگوں کو بتا رہے تھے کیا نیت تھی زبا کیا کیا نیت تھی گوش کی تقسیم ہو رہی ہے گوش تقسیم کر رہے ہو ہٹیاں بوٹیاں تقسیم ہو رہی ہیں اس میں بھی اللہ تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے اپنے اس عمل کو ضائع ہونے سے بچانا ہے اس میں خالصتن اللہ کی رضا خشنودی شامل ہونی چاہئے کیوں کہ اللہ رب کائنات نے واضح طور پر فرما دیا کہ گوش بھی میری بارگاہ میں نہیں آتا خون بھی میری بارگاہ میں نہیں آتا میری بارگاہ میں تو تمہاری نیتیں دلوں کا تقویہ ہے وہ پہنچے گا اور اللہ رب کائنات نے واضح طور پر قرآن میں فرمایا کہ مجھے پونٹی نہیں چاہیے کوالٹی چاہیے کوالٹی بذہ تبو کا واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں حضرت صحابت اعلان فرمایا سینا بکر فرمایا تھا سارے بیٹھے ہوئے تھے جس کی جو ستاعتی لیا ایک صحابی ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا گھر گئے حضور نے فرمایا تھا گھر گئے کچھ بھی نہیں تھا بیوی نے کہا کچھ بھی نہیں گھر میں گھر میں دفاقے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے وہ ایک یہودی کے پاس گئے یہودی کا بات تھا جسے کونے سیڑ دول کے ذریعے پانی نکال کر سراب کیا جاتا اس سے بات کی کہا اگر تمہاری بات تو سراب کروں تو گجرک میں کیا دوگے کہا دو کلو خجورے دوں گا دو سر خجورے بات ہو گئی دول پانی کے نکال نکال کے پورے بات تو سراب کیا صبح ہوئی دو سر خجورے لے کر آئے سب سے پہلے گھر گئے ایک سر خجورے گھر بیوی کو دی بیوی بیوی بھوکی تھی بچے بھوکے گھر میں فاکے کچھ تھا ہی نہیں ایک سر خجورے گھر میں دے آقا کریم حکیم تھے جانتے تھے کہ یہ میرا صحابی اس کی کیا نیت ہے ایک سر خجورے لے کر حاضر ہوئے حضور نے قبول فرمائی اور صحابی کو دی اور فرمایا یہ ایک سر خجورے اس لگے ہوئے خجوروں کے ڈیر پر ڈال دو اللہ اس ایک سر کے صدقے پورے ڈیر کو قبول فرمالے گا جو آپ کی سطحات ہے پورا جانور نہیں لاسکتے شریعت نے آپ سے تقاضہ بھی نہیں کیا آپ ایک حصہ ڈال دیں آپ ایک نہیں دو لاسکتے آپ دو لائیں اللہ کو آپ کی نیت خالص مقصود ہے اگر نیت خالص ہے عمل چھوٹا ہے خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور اگر لاکھوں کا جانور لاکر بلے بلے کروانا مقصود ہے تو عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے اپنے نیتوں کو ضرور رکھیں اللہ سبحان عطا فرمائے کمی کتائی اپنے فضل سے معاف فرمائے وہ مالی گیا جن پر